ہلو فرنس تو آج ہم بنائیں گے سوجی اور آلو سے بلکل نئے طریقے کا بہت ہی زیادہ تیسٹی اور کسپی نازتہ اور اس نازتے کو بنانا بہت آسان ہے اب کم ٹائم میں بہت ہی زیادہ تیسٹی یہ نازتہ بنا کے تیار کر سکتے ہیں اور جنہیں سموسا اور کچھوری کھانا پسندے یہ نازتے کی ریسپی تونے بہت پسند آئے گی اور اگر آپ میدہ کھانا ایوائٹ کرتے تو یہ سوجی کا نازتہ ضرور ٹرائے کریں تیسٹی ہونے کے ساتھ بہت ہیلڈی بھی ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بنانا اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اسے بنانے کے لیے یہاں پر لینا ہے آپ کو ایک کپ سوجی آپ یہاں پر باریک موٹی کو بھی سوجی لے سکتے ہیں آدھا کب اس میں گیہوں کا آٹا ایٹ کریں گی اور بس اس میں ڈالیں گے دو چموس آئل اس کے موین کے لیے تھاکہ یہ بہت اچھا خستہ نازتہ بن کے تیار ہو تھوڑا سے نمک اٹ کریں گے اور اچھے سے ان کو مکس کر لیں گے تو اس طریقے سے یہاں پر ہم بڑی ہاں سا مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کا ایک دو تیار کریں گے تو اس طریقے سے یہاں پر تھوڑا تھوڑا سا پانی اٹ کریں گے پانی آپ کوئی بھی لے سکتے آپ یہاں پر گرم پانی بھی لے سکتے یا پھر نورمل پانی لے سکتے ہیں اچھے سے اس کو ڈال کر کے بڑیا سے اس کا ایک ڈو تیار کر لینا ہے کچھ اس طریقے سے دیکھئے ڈو کو اسٹارٹنگ میں سوپٹ رکھئے گا کیونکہ جو سوجی ہے وہ پھول جائے گی اس لیے اب اسے ہم سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور ادھر یہاں پر ہم نے کیس پی ایک کڑھائی رکھئے اور اس میں ہم یہاں پر ڈال دیں گے آئل میں یہاں پر ریفائن وال کا استعمال کر رہے ہوں آدھا چھوٹا چمس زیرہ آئٹ کریں گے اور اس میں باری کٹے ہوئے ہری میچ تین سے چار میاں نے مرش کا استعمال کیا ہے اور آدھا چھوٹا چمس سے کم یہاں پر ہلدی کا پاورڈر آدھا چھوٹا چمس دھنیئی کا پاورڈر اور یہاں پر ون چوتھائی کا پیان پر ہری مٹر آئٹ کر دیں گے فروزن مٹر ہے اور اسے ڈال کر کے بڑی ہاسا مکس کریں گے تو بس اس طریقے سے بڑی ہاسا مکس کریں گے تاکہ جو مسالے وہ بھی بڑیہ سا پک جائیں اور اس کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ابلے ہوئے آلو تو میں نے آپر تین سے چار آلو کا استعمال کیا ہے آلو کو بڑیہ سا میس کر لیجی اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے تاکہ آلو میں سارے مسالے اچھے سے اس میں کوڈ ہو جائیں تو میں آپر بہت سیمپل سٹیفنگ بنا رہی پر یہ سٹیفنگ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتے اس طریقے سے ضرور ٹرائی کریں اب اس میں آدھا چھوٹا چمچ سے کم یا پر گرم مسالہ آدھا چھوٹا چمچ آمچور کا پاورڈر تھوڑی سے فریز دینے کی پتی رال دیں گے اور بس ان ساری چیچوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو اس طریقے سے جب آپ اس ناستی کے لیے ایسا مسالہ بنا کے تیار کریں گے تو سچ مانے آپ کے ناستہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گا یہ دیکھیں تو بہت ہی ٹیسٹی سی چٹ پٹی سے سٹروفنگ بند کی تیار ہے اسے برتر میں نکال لیں گے اور اسے تھوڑا چھنڈا کر لیں گے ادھا یہاں ایک باؤل لیں گے اس میں آدھا کپ یہاں پر میدہ لیں گے آپ یہاں پر گیہوں کا آٹا بھی لے سکتے ہیں آدھا کپ تو یہاں پر آدھا چھوٹا چمچ سے کم کولونچی لیں گے آدھا چھوٹا چمچ وائٹ تل لیں گے اور ساتھ اس میں لیں گے یہاں پر تھوڑا سا نمک آدھا چھوٹا چمچ چلی فریکس ڈال دیں گے اور تھوڑا سا باری کٹی ہوئے فریس دھنیا کی پتی اور اس میں پانی اٹ کریں گے پانی اٹ کرنے کے بعد اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے فیٹ لیں گے تاکہ اس میں بلکل بھی لمس نہ رہیں تو دیکھیں اس طریقے سے ایک بیٹر بن کر کے تیار ہو چکا اسے سائیڈ میں رکھیں گے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو سوجی کا ڈو ہے وہ بھی بلکل اچھے سے سیٹ ہو چکا یہ دیکھیں تو بس اس ڈو سے یہاں پر تھوڑا سا پورشن الگ کریں گے تو اس طریقے سے یہاں پر ایسے چھوٹا نیمو کے آکار کا آپ کو یہاں پر ایسا اس کا پورشن لینا ہے یہ دیکھیں ایسے چھوٹی سے یہ دیکھیں میں نے ایک لوئی کٹ کر کے تیار کر لیے چلی سے بیل لیتے ہیں تو بیلتے سمیں آپ یہاں پر سوکھا میدہ یا پھر آٹا بھی لگا سکتے ہیں پر آئل بلکل نہ لگائیے گا اس طریقے سے اب ہم اسے بیل کر کے تیار کریں گے تو بیلنی کا طریقہ بلکل نارمل جیسے پوریاں بناتے ہیں بلکل ویسے اسے بیل لائیں دیکھیں تو اس طریقے سے یہاں پر ہم نے اسے بیل کے تیار کر لیا تھوڑا سا پتلا بیلیں گے تو بلکل پرفیکٹ رہے گا اب اس کے بعد کیا کریں گے جو آلو کا ہم نے مسالہ تیار کیا یہ دیکھیں تو اس مسالے کو اس کے اوپر ڈال دیں گے اس طریقے سے دیکھیں تو آلو کا مسالہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا اور اسے اچھے سے بیچ میں سیٹ کریں گے اس طریقے سے اور اسے ایک سائٹ لیں گے اور اسے فوڈ کریں گے دیکھیں کچھ اس طریقے سے اور فوڈ کرنے کے بعد بریس پہ آپ تھوڑا سا پانی لگا لیجو اور اسے سائٹ میں چاروں طرف پانی اچھے سے اس کے لگا دیجو تاکہ جب آپ اسے سیل کریں تو یہ بلکل بھی فرائی کرتے سمیہ کیا ہوگا یہ آئل میں بلکل کھلے گا نہیں یہ دیکھیں تو اس طرح کے پانی لگا دیں گے اور اسے ایسے فورڈ کر دیں گے دیکھیں کچھ اس طرح سے تو بس اسے ایسے فورڈ کرنے کے بعد اسے ایک سائٹ ایسے پلٹ دیں گے اور بس دوڑوں سائٹ ہم اسے پھر سے اس کے اوپر پانی لگا دیں گے اور اسے اس طرح سے فورڈ کریں گے دیکھیں اس سے یہ ناستی کا جو لک ہے وہ دیکھنے میں بہت سندھا لگتا اور دیکھیں اکتم پاکٹ جیسا اور بلکل نئے طریقے سے یہ یہاں پر سوزی اور آلو کا سموسہ پن کے تیار ہیں کچھ الگ طریقے سے اور یہ سچ مانے کھانے میں بہت ٹیسٹی لگتا ہے تو میں نے دیکھیں اس طریقے سے سبھی کو بنا کر تیار کر لیا ہے تو چلیں اب اسے فرائی کرتے ہیں تو فرائی کرنے سے پہلے ہم اسے ایک بیٹر میں ڈپ کریں گے دیکھیں جو بیٹر بنا کر رکھا تھا اس کو اس میں ڈال دیں گے اور اسے بڑی ہسا ڈپ کر لیں گے اس سے ناستہ بہت ہی ٹیسٹی بھی ہوتا ہے اور کڑکڑا بند کے تیار ہوتا ہے تو چلیں اسے فرائی کرتے ہیں یہاں پر پہلے سے میں نے آل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب یہاں پر یہاں جتنے پیسس آج ہے پہلے میں اتنے ہی ڈالی گا تو میرے یہاں پر پہلے میں چار پیسس آ رہے ہیں تو میں نے یہاں پر چار پیسس ڈال دیں اور اس کے بعد جب آپ کو لگے گی ایک طرح بڑی ہسا کرسپی ہو چکا ہے تب آپ اسے پلٹیے گا تو اب ہم اسے ایک سائٹ پلٹ دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑی ہسا گولڈن کلر آ چکا ہے اور یہ سوجی کا بنا ہوا ناستہ ہوتا ہے فرائی یہ بہت زیادہ کرسپی ہوتا ہے یعنی کہ یہ ناستہ تھنڈا ہونے کے بعد اور اس طرح سے آپ یہ سوجی کا ایسا سموسہ یعنی یہ ناستہ جرور ٹرائی کرے آپ کو بہت پسند آئے گا یہ آل کو زیادہ ایبزورب بھی نہیں کرتا ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بھی بنتا ہے تو دیکھئے ناستہ ہمارا اچھے سے فرائی ہو چکا ہے تو چلیے فٹا فٹ پلٹی میں نے پلٹ میں سرک کر لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے سرک کیا ہے یہاں پر چلی سوس آپ یہاں پر ٹیمیٹو کیچپ پر آپ ہی اپنی مند پسند کی کوئی بھی چٹنی کے ساتھ آپ اس ناستہ کو کھا سکتے ہیں تو چلیے آپ دیکھ سکتے ہیں ناستہ کا لک دیکھنے میں کتنا زیادہ بڑھیا لگ رہا اب میں آپ کو اسے توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کہ کتنا بڑھیا اندر سے اس کا لک ہے اور یہ باہر سے بہت ایک رسپی بنا ہوا ہے تو میں آپ کو اسے توڑ کے دکھا رہی ہوں کہ کتنا بڑھیا ناستہ بنا ہے اور کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے تو فرین آپ کو ناستہ کی رسپی کیسے لگی پلیز کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو چلی فرین پھر ملتے ہیں ایک اور نئی رسپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی